موسیقی سجاد علی خان طبلہ نواز موسیقی کی دنیا کا ایک نام جو اب ہم میں نہیں سجاد علی خان نے 1968 میں شام 84 گھرانے کے گلوکار آشک علی خان کے گھر جنم لیا کلاسیکل گھرانے سے تعلق نے ان کا رجحان طبلہ کی طرف بڑھایا اور انہوں نے دس سال کی عمر سے طبلہ بجانا شروع کیا استاد شوکت حسین کے اس شاگرد کے طبلہ سے عشق نے اسے کم عمری میں پاکستان کے صفحے اول کے طبلہ نوازوں میں شامل کر دیا جس کا موازنہ بھارت کے زاکر حسین سے کیا جاتا ہے سجاد علی خان نے پاکستان کے تمام بڑے گلوکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں استاد سلامت علی خان، مہدی حسن، غلام علی، حامد علی خان، شفقت علی خان اور بہت سے بڑے گلوکاروں کے ساتھ طبلے پر سنگت کی ساری دنیا میں پاکستان کی طبلہ نوازی میں نمائنگی کرنے والا سجاد علی خان جو کلاسیکل اور نیم کلاسیکل دونوں میں مہارت رکھتا تھا بلاخر 30 دسمبر 2008 کی صبح اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہ گیا سجاد علی خان صاحب ایسے تھا ہمارے بیٹوں جیسے تھا اور میرے دوستوں جیسے بھی تھا بیٹا بھی تھا دوست بھی تھا اور جتنے طبلہ نوازی جتنے ہیں ان سب سے اچھا وہ کام کرتا تھا اور کئی دفعہ حالانکہ پچھلی 20 تاریک کو میرے ساتھ ہی ایک شو میں تھا خان صاحب لوگوں کی ایک محفل تھی وہاں شادی تھی تو میں طبلہ بجھا رہا تھا تو یہ اینک لگا کے آئے تو میں نے دور سے کہا اب میں اینک والے کہاں پھر میں تورہ انتظار کر رہا ہوں آیا اس نے میری خدمت کی اور مجھے طبلہ سنے میرا دوسرے دن میں نے فون کہ یار میں نے تیری مرضی کا نہیں سنا تو سجاد کرتا ہے خان صاحب ساری رات ہمیں نید نہیں رہی کہ آپ نے ہمیں وہ کنار سنائی مطلب اس کو پہچان تھی ہر بات کی دوسرا یہ کہ اس کی عمر نہیں تھی جس طرح اس نے اتنی جلدی اپنا نام کر لیا تھا کلاسیکل میں بھی خزل میں بھی گیتوں میں بھی ان سب لڑکوں سے بہت اچھا بھی جاتا تھا اپنے سوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک دھم کسی نے کہا کہ سجاد کی ڈیتھ ہو گیا میرے تو ایک سانس نیچے ایک سانس اوپر رہ گیا میں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کا مفرد ہے تو بچہ ہے بالکل ابھی یہی ہے مگر میں نے مالک کے کام میں وہ عمر نہیں دیکھتا جب چاہے اس کسی کا وقت پورا کر دے بلالے اس کو باقی ہے کہ میرے دل میں اس کی ایک ایسی خواہش ہے کہ میں ان کے گھر بھی گیا ہوں میں وہاں جا کے میں نے انانس کر دی ہے کہ سجاد کا جو بیٹا ہوگا جس کو بتاتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ تبلہ بجائے گا اس کا روح ہے تو میں نے وہاں کہا کہ وہ بچہ مجھے دے دیا جائے میں انشاء اللہ تعالیٰ اسے جوان کر کے بھیجوں اور آرٹس بنا کے بھیجوں اور اپنے موان کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بن جائے گا میں یہ خرمت کر سرتا ہوں بہت سکت دوکھیں بھی بڑا ستبہ ہے اس کا کیونکہ میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت ازرائے سب سے زیادہ مرسات اس کا وقت ازرائے مرسات تبلہ زیادہ بجائے اور لوگوں کے ساتھ بھی بجائے میں یہ نہیں کہتا لیکن وہ مرسات بجائے خوش ہوتا تھا وہ کہتا ہے کہ خانتب جیسے مجھے بزا آپ کے ساتھ بجائے میں نے سب کے ساتھ اوروں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں لیکن مجھے انہی بزا آتا بہت صاف دل آدمی تھا اس کی نیت بہت اچھی تھی میں اسلام آباد میں تھا جو مجھے اس کی خبر ملی کہ وہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا میں نے کہی کیسے ہو گیا تو بے ہر سنبہ مجھے اس کا اور ایسا فنکار ایسا نفیس فنکار فنکار تو ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھ انسان اشاہ ہونا یا نفاظت میں رہنا اور باریک بات کرنے میں اتنا ہنسٹر رہنات وقت اس کو زیادہ پیسے کا لالش بھی نہیں تھا میں نے پہلے فنکار دیکھا ہے یا اس کے اس ساتھ اس ساتھ شوکتہ حسین صاحب کو ان کو بھی نہیں تھا کیونکہ یہ جو جنون فنکار ہوتے ہیں جواندرو ٹھیک ہے ضروریت ہے زندگی ہوتی ہے ہر بندے کو وہ پیسے کا لالش ہوتا ہے لیکن یہ نہیں تھا جیسے عام لوگوں کو ہوتا ہے مجھے یاد تو آتا ہے ایسا فنکار پیدا نہیں ہوگا اتنا شفاف طبلہ اس عمر میں میں نے بہت کم سنا ہے اتنا شفاف طبلہ اور اتنی تیاری اور میں نے اتنی اتنی مشکل راستوں سے میں گزرتا تھا اور وہ میں نے پیچھے آتا دیکھو وہ تھا وہ جو مجھے پورا اترتا تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں نے کئی دفعہ میں نے ازمانے کے لیے بہت بہت مشکل راستے میں اتیار کر لیتا تھا تو میں حرام ہوتا کہ میں سوچتا تھا جب ہوتا ہے اور میں اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اس نے پورا ہقیا اس کو دع دیتا تھا اور جب میں نے crie خودتا وہ میرے لوگوں نے Roxane away آپ کی جوڑی جیسی آپ کی explosیhen بہت ایسے نہیں کسی اور کر ساتھ آپnam موسیقی 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 خیش کبیلہ خیش کبیلہ خیش کبیلہ او لائم جیڑا خیش کبیلہ او لائم جیڑا میں کمارن ماں پھو ویرے خیش کبیلہ او لائم جیڑا میں کمارن ماں پھو ویرے سجاد علی خان ایک فیملی کا فردن ہی گیا but this is a great loss of Pakistan and a nation and at the moment I have no word to express my feeling that the person used to play with me سجاد علی خان سجاد علی خان نہیں ایک طبلا بھلے بہت وہ می فرن چائل ورن میں زندگی میں کبھی رویا نہیں میرے والد سب بھی گئے والدہ بھی یہ شخصیہ سجس نے میری آنسو بھی نکالے اور میں یہی کہنا چاہوں گا گورنمنٹ اف پاکستان سے کہ سجاد علی خان نے جو خدمات کی ہیں اس کو اسی تئیس مارچ پہ پرائیڈ او پرفارمنس دی جانا چاہیے اور ساری زندگی کے لیے اس کا وظیفہ لگنا چاہیے کیونکہ شجاد ہماری فیملی کا لوس نہیں ہوا یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے میں تیرے لفظہ جو بیان کروں میرے میاں کے لئے اچھے سا ہان جی اپنے بچے آنا میرے نال کارنا اپنے کارنا بڑے سنسیر اپنے کارنا وہ ٹائم دنے سی پروگرام تو آجن دے سی تکاری دے سی بس دن دا ٹائک ہو رہا ہے ایک دن تکلیف ہوئی ہے ایمبولی سمگائی ہو لی دیر میں انہوں نے دم دے دیتا انہوں نے اپنے پاکستان میں سے بہت کش کیتا سن بلکو کلنا چھڑ گیا اسی بلکو کلے ہو گئے انہوں نے بغیرہ دورے ہو گئے ہم پہ تو کیلتے رہے تھے پیار کرتے تھے اور بغفوں ہمیں باہر لے جا کے پھر آ کر لاتے تھے وہ پتنا میں کرنا جانگا اور میرے پپا کا نام لائشن کروں گا میں لیے یہ گناہ سیجا صاحب میرے پائی سنگ چھوٹے اور جو دی میرے تو کرتا رہا ہے میں دو دو بیتا کرتا دے دے دیے ہی سونتا رہا ہے ناڑ دے جاگتا رہا ہے لیکن ایسی آمد میں بندے نو کسے نو دے نہیں دیکھی ہے کہ رات بھیو کمی ہی کر پا سنگ تج دنوی یہی کم کباس ہبیں اور ساب تو اچھی ہوتی یہ کابلی ہے سکی کہ مجھے نو بہت اچھے افزاند کباس تھلے بیٹھنا ہاں ہاں جی سبنا نرائل میڑ پینا ادب ایسا ایسا آداب ایسا ایسا پھرنا ایسا تو رنا کٹے گفتے جو کسی نہ کسی برایی نہیں کرنے سو اپنے بچے ہاں تو پیار اور اور آباد اینہا کسی نہ کھوی نہیں چیو تو لکھرانا کیونکہ ایسے ویلے ہوتے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں گورنمنٹ دوں میڈیا نوں اے چاہی دے آگا کہ اینا بچے نوں تا فس دیتا جا اور اینا بی بڑی اچھی درہ کی رکی تھی جائے میرا نام جاوید بشیر ہے میرے قزن تھے استاس اجاد علی خان اکتھ ہی ہم نے میوزک کا کام شروع کیا میرے سے چار سال بڑے تھے اور میری میں لکی لی میں اتنا خوش ہوں کہ ان کے ساتھ میرا میری سارے زندگی ان کے ساتھ ہی گزری اور ایک ایک لمحہ ہم نے اکتھے بتایا جو اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا نام کمایا اتنا تبلہ بجایا کہ میں نے جب وہ ان کو لوگ لے جارہے تھے ان کا جنازہ تو میں لوگوں کو یہی بتا رہا تھا کہ مطلب چار گھرانے ہیں جو تبلہ بجاتے ہیں ان چار گھرانوں کو نقصان ہے سپیشلی استاد اللہ رکھا خان کو استاد طافو خان کو استاد میاں شوکت حسین خان کو کیونکہ ایک یہ واحد ہی پرسنیلٹی تھی جو کہ تینوں لوگوں کو اتنا صاف شفاق بجاتا تھا کہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی اتنا بڑا کام بھی کر جائے گا اور دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے لوگ ایک گھنٹہ بجاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تبلہ بجاتے ہیں تو ایک گھنٹے بعد تھک جاتے ہیں تو میں نے آٹھ ہٹ گھنٹے اس کا تبلہ سنا ہے تو آٹھ گھنٹے میں اس نے تہائی جو پہلی دفعہ کہ دیا اور دوسری دفعہ نہیں کہی اس نے تہائی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کو نقصان ہے ایسے آٹسٹ کا چلے جانا نہ کہ ہالی ووڈ بولی ووڈ لولی ووڈ کو نقصان ہے مطلب جو اتنا اچھا تبلہ بجانے والا اس نے مطلب جس کے ساتھ ایک دفعہ بجایا اس نے اس کو بارہا مانگا پاکستان میں اگر کوئی کلاسیکل کے لیے سیکریفائز کر رہا تھا تو وہ سجاد ہی تھا ہمارے خاندان کو بہت نقصان ہے کہ ہمارے خاندان میں جب بھی ایک تبلے کا نام آتا تھا ایک تبلے کے بریج کی بات ہوتی تھی تو استاد سجاد علی خان صاحب کی بات ہوتی تھی اس ملک کے جتنی عزت فنکاروں نے بڑھائی ہے ویسے میں اگزامپل دینا پڑتا ہے خان صاحب مصف علی خان کا نظاکہ علی خان سلام علی خان فنکاروں نے اس ملک کو ورلڈ وائیڈ ریکنائز کروایا تو سجاد ان فنکاروں میں سے ایک فنکار تھا اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنی اس کنٹری میں فنکاروں کی وہ جو صحیح ریل فنکار ہوتے ہیں جو جنون فنکار ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ایسی پذیرائی نہیں ملی اور سجاد چونکہ ایک بہت بڑا فنکار تھا وہ اپنی پرموشن پر اتنا خوشن ہی ہوتا تھا جتنا وہ اپنا کام کر کے خوش ہوتا تھا یہ اس نے اتنا ہی کام کیا ہے جتنا ایک برگیڈیر کرتا ہے جتنا ایک میجر کرتا ہے جتنا ایک کوئی بڑا سائنس زان کرتا ہے اس نے ملک کے لیے اس طرح خدمت کیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان ہے ملک اتنا بڑا نقصان ہے کہ میرے خیال میں یہ کبھی بھی خلا نہیں پور ہوگا میں شکاوکر میں ہوتا ہوں میرے انہم ممتادلی خان ہے اور ہماری ایکی فیملی ہے میں بھی استاش روفان کا شکر دوں وہ بھی استاش روفان کا شکر دوں لیکن جو میرا اس سے پیار تھا وہ اور کسی کا نہیں دوسکتا وہ جو تھا سجاد جو تھا وہ میرا ایک دین سا ہے میرا ایک خواب تھا سجاد علی کے مطلق کیا وہ ہمارا ساتھی تھا ہمارا بھائی تھا وہ ہمارے یورپ کے دورے پر ہر جگہ بس وہی ساتھ جاتا تھا وہ کلاسیکل سنگت کے لیے استاش شاکت اور تاری کے بعد یہ ایک ایسا تبلیہ تھا کہ جو آرٹس کے مزاج کو سمجھتا تھا میں کیا بتاؤں میرے بات کو جل باز دیا ہم سے ایک ایسا چاہتی بچھا کہ اس کا خلاب مشکر سے پورا سجاد علی میرے مامو کے بیٹے تھے تو میں بچپنی سے اپنے قریب لے رہے تھے ہم لوگ اس کو دیا سے لے کے آئے اور اپنے ہاتھوں میں پالا سجاد علی کو اور اس کا نام بنایا ہے میرے بھائی دیاز علی خان آپ جانتے ہیں ہم اکٹھے بہت ہی پرفارم کیا ہمارے ساتھ سجاد نے تو پوری دنیا میں ماشرہ ہم لوگ آئے بجائے اور سجاد نے ماشرہ بہت پرفارم کیا ہمارے ساتھ کینیڈا میں گئے ہم لوگ لندن میں گئے ہم جپان گئے فارشت میں گئے دوہا کتر وغیرہ انڈیا میں ہم لوگ کٹھے گئے بہت وزت کیا ہم دونوں سجاد علی اتنے منفرد آرٹس تھے کہ جلدی ترقی کی اس آرٹس نے اور اپنا نام بنایا اور پوری دنیا میں اس کا نام بنایا یہ موت اس قسم کی ہے کہ ہم لوگوں کا دل رہتا ہے چھوٹا بھائی تھا ہاتھوں میں پالا تھا اور آج محسوس کرتے ہیں ہم لوگ کہ اتنی جلدی تمہاری یار اتنی تھوڑی عمر تھی جو تم اتنا نام کر کے پھر واپس اللہ کے پاس پہنچ گئے وہ بندہ دیدہ ساڑھا پاکستان پرزینڈ کردہ سی اونا جگہ تے ساڑھے کامدہ پرچار کردہ سی جتے کئی لوگ نہیں جاندے ڈردے بھی نہیں جاندے ویسے بھی نہیں نسیب ہوتا جسنا ہو بہت جنہ اچھا انسان سی جنہ اچھا کام کرتا سی وہ اس تو بڑھا انسان سی اوڑھا ہی بڑھا کام اللہ پاک ہے اللہ پاک پرزینڈ کردہ ساڑھا جاندے ساڑھے جڑے ہی گئنے فنکار پاک پرزینڈ کردہ ساڑھا دیتا اندر ساڑھا بہت بڑھا 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 چلے میں میرے کوئی الفاظ نہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ان میں سجاد بھی شامل ہے اور میں دعا کرتا ہوں ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور ان کو طاقت دے ہم ایک چیریٹی شو کریں گے سجاد کی فیملی کے لیے جس کا جتنا منافع ہوگا وہ ہم سجاد کے گھر دیں سجاد بھائی جب سے ہماری بینڈ فارمیشن ہوئی اور جتنے بھی ہمارے لائیو شوز اور چینل کے شوز جو بھی ہوتے تھے کانسٹس وغیرہ سارے تو ہمیشہ ہماری سب سے اول ترجیح ہوتی تھی کہ ہم سجاد بھائی کو ہی اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور سجاد بھائی کا یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک فخر کے خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی پرفارمنسز جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چینلز کے اوپر کانسٹس نے پرفارم کی اس میں ہمیشہ وہ خوشی سے ہمیں بھی سپورٹ کرتے تھے اور اگر کہیں سے گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی ہمیں تو وہ بھی ہم کبھی سجاد بھائی سے کنسلڈ کرتے تھے تو اس معاملے میں بھی وہ ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کرتے تھے تال کے لحاظ سے یاسوروں کے لحاظ سے کہ آج بھی مطلب ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی یقین نہیں آرہا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب ہمیں نہیں ہیں سجاد بھائی کے ساتھ ہمارے بچپن سے سب بھائیوں کا بہت گہرے تعلق تھا کیونکہ بچپن میں انہی کے سامنے لوگوں نے اپنے ساری ٹریننگ سٹارٹ کی اور ہمارے ڈیڈ کے ساتھ وہ بیس بائیس سال سے پلے کر رہے ہیں اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا جیسے حسن نے بتایا کہ ہمیں پرابلم ہوتی تال میں تو ان سے ہم لوگ سارا پوچھتے تھے اور ایسی ساس انگت کرنے والا تبلہ پلے اب شاید ہمارے بیچ میں ہوگا موسیقی موسیقی